اور حضرت جی میں سچ اور حق میں بس سمیٹوں گا میں حق اور سچ آپ کو کہنے لیں وہ آپ کی خیر خیر کروں گا اے جنہ کما چیزی پیغے دیں اے نہیں یہ ٹھیک ہے یہ ترکل کنی زمین یہ مرکل ہے نی زمین اور بھائی کنی زمین تیرے تم آنے تیڑو لیکی ہیں یہ انتو قبرے لیکے جاننے کتھ تیری زمین آگی میں ایک سمجھانے کی کوشش کروں گا بات تا آپ کو بھائی کاغذان چی تیری ہے ہوں تیری کوئی نہیں ہے تیری کوئی ہے ایک کاغذان چی تیری نہیں ہے ہوں تیری کوئی نہیں ہے میں نے سب سے پہلے میں ان بچوں کو بتایا کرتا میں نے اپنے گھر سے سیکھتا اللہ کوئی بڑی بوتی زمین نہیں ٹائمر لے دا مقام میرا ریڈا اپنا ذاتی ہے ٹائمر لے دا مقام جب آنکھیں کھولیں تھوڑی تھوڑی اردو پڑ نہیں آئی تو وہاں میرے دادہ بو کے نام کی پلیٹ لگی ہوتی تھی ٹھیک ہے جی چودری علم دی وہ پلیٹ میری زندگی میں اتر گئی ٹھیک ہے جی پھر نئی پلیٹ لگی میرے والد صاحب کے نام کی پچھلے جو ہے نا وہ ستہیس دسمبر کو میرے والد صاحب کے نام کی بھی پلیٹ اتر گئی آج کل میری لگی اور میں تانو پچھن لگا ہوں صدہ لگی رہنی میری نہیں میری بھی لہجر نہیں اس لئے پھر کسی صوفی نے کمال لکھا اس نے کہا تو کڑے ویمچ پہ گئی تو کڑے ویمچ پہ گیا تو کڑی گالتو آکڑا پھر انڈے گا کہتے ہیں یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے اسی مالی یادر جی دادہ بو مالی سان پھر ابو جی مالی لگ دے ہر کل میں مالی لگا لگا مالی کاغذہ نے مالا لکا لیکن آپ نے میری بات کو سمجھنا ہے کاغذہ چھے میں ہی مالک ہوں لیکن مالک میں مالک ہو دی زیادہ میں نہیں مالک نہ میں ماندے ٹڈو لے کے آیا نہ میں کورے لے کے جا زمین جتے ہیں انہوں نے ہوتے ہی رہے جینا یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے سکندر جب اس دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے اچھا اب یہ نہ نہ ہو کسی بعد میں جنہوں نے بلایا ہوتے نا پھر لڑو اے کی میں دا مولی بلایا ہے ساڑھییں زمینیں ساڑھے کو کھو گے لے گئے جنہوں نے سن مالکوں مالی کر گئے ہیں چلو میں آپ کو اس پہ بھی روایت سنا دوں تاکہ تو یہ اس بچارے دیں گالہ نہ پہا جو یہ بھئے مولی کی تھولیں اندازی تبھائیں کیونکہ ہوا نا ایک دفعہ اس طرح وہ خیر اللہ کا شکر ہے وہ بندہ میرے ہوتے کھڑا ہو گئے یہاں تو میں نے اس پہ اتنی تفصیلا گفتد้وع ہو وہاں تو میں نے کی تفصیلا گفتدھ نہیں وہاں میں نے قرآن کریم کی آیات پڑھی اور ان لوگوں کی خیر خواہی کی بھئی جس کو تم سمجھ رہے گئے یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے اصل کمائی نماز ہے اصل کمائی ذکر ہے اصل کمائی درود ہے اصل کمائی اچھا اخلاق ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے نہ کرو ان معاملوں کو کچھ بھی نہ سمجھو ہے وہ حضرت جی بیٹھیں ہم نہ اٹھے کوئی بھی پیسوں کے لیے اب بیٹھیں اللہ کو خوب بتا کریں اب بات سننے میرے لیے سارا کچھ یہ حضرت جی وہ میں گاؤں تقریر کی وہ تھا بھی ختم وہ جناب وہ یہ در ہمارے آگے کینگڑا موڑ سے آلکور سے آگے علاقہ ہے وہ بابا جو اٹھ کے کھڑے ہو گئے انہوں نے تورے والی پاک بندی ہوئی تھی مجھے غصے میں کہتے ہیں مولوی صاحب ساڑییں زمین نہ دے ساڑے کلو تسی کھو لیں گے سانو مالکو مالی کر چڑے ہیں میں تانونی در پندو بار نیجے جان دینا جن در انتو ہی ثابت نہ کر کے جاؤ میں نے کہا بابا جی میں نے قرآن پاک کی نو آیات مبارکہ پڑی ہیں شاید آپ کو میری بات سمجھ نہیں میں آپ کو یہ بھی بتا کے جاؤں گا کہ وہ زمین جس کا مالکوں نے دعویٰ کیے بیٹھے ہیں اگر ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی نہ کیا تو پھر اس نے ہمارے ساتھ کیا کرنا تحصیر میں لکھا ہے کہ حضرت موسی اللہ نبی جن علیہ السلام کا زمانہ مبارک تھا زمین کی وجہ سے دو بندے آپس میں لڑ پڑے میں آپ کا زیادہ انتہان نہیں لوں گا میں کلوز کرنے لگوں دو بندے آپس میں لڑ پڑے ایک مالک ایک نے جھوٹا دعویٰ کر دیا یہ تو میری ہے اس کے دادے نے میرے دادے سے چھینی تھی آپ کا پتہ دلیلیں جھوٹے کے پاس بھی بڑی ہوتی ہیں اس سے پہلے کہ کوئی قتل و غارت ہوتی کسی کی جان جاتی وہ بڑے جو تھے نا گاؤں کے انہوں نے دونوں کو بٹھا کے فیصلہ کرنا ساتھ فیصلہ نہیں ہوا آخر بات اس بات پہ ختم ہوئی تو بھائی ہمیں اللہ کے نبی عزیز موسی علیہ السلام موجود ہے جب چلے کیوں ان سے فیصلہ کروا لیتے ہیں سارے حاضر خدمت ہوئے عرض کی حضور زمین کا ایک ٹکڑ ہے یہ کہتا ہے میرے یہ کہتا ہے میرے ہم نے فیصلہ کیا نہیں ہو سکا آپ فیصلہ فرما دیں کہ زمین کس کی وہ کچھ ہوتے ہیں نا جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ بڑوں کی مجلس کی عذاب کیا وہاں یہ کیسا تھا وہ حضرت موسی علیہ نبی جنہ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے حضرت ایسرہ کرو کلیاں کلیاں کارکنہ دوئے دی گال سون تاں وہاں پہ پتہ چل جائے گا سچا کڑا چھوٹا اللہ کے نبی تو ہوتے غیب کی خبروں دینے والے ہیں آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں مجھے نہیں ضرورت ان کو علاقہ علاقہ کر کے پوچھنے کی اور مجھے تو اللہ نے اتنی طاقت بھی دیا میں زمین سے پوچھ لوں گا بتا تو کس کی ہے وہ لکھایا آپ دے کے چلے گئے سب کھڑے ہوئے زمین کی نشان دہی کی گئی آپ نے زمین کو مخاطب فرمایا آپ نے فرمایا یہ زید دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے یہ بکر دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے اللہ کے نبی حضرت موسی علیہ السلام ہم تجھے حکم دیتے ہیں اب تو بتا کہ تو دونوں میں سے کس کی ہے لکھا زمین بول اٹھی پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کی ہے سلام عرض کرنے کے بعد عرض کرتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام یہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں نہ میں اس کیوں نہ میں اس کیوں ان کو کہیں تیاری کریں یہ تو دونوں ہی میرے ہیں اسی ساری زندگی آئی کھیڑ دے رہنے ہیں میری یہ ہے میری یہ ہے میری یہ ہے میری میری باچ پتہ انڈتگی لگ دے جا کے اے میری نہیں سی میں ہی ہے داما لگ دے دعا کرو عزرت سانو جی اندھیں ہی پتہ لگ دے کیونکہ دوں گو یہاں پتہ لگیا پھر اتھو لنگ میں آمتا دعا کرو سانو جی اندھیں ہی پتہ لگ دے کہ اے میری نہیں ہے حیدرت بلکہ میں اے داما لگ دے میں اے داما لگ دے اے مننا بڑا اے نہیں مندہ اندر اللہ یہ نہیں مندہ کیونکہ باج فقیرہ کسے نہ ماریا ظالم چور اندر تھا زمین تے جائدہ تے جادو تے ایسا جادو یہ حضرت یہ جنوی ہوئی ہے انہیں سکے پر آدھے سینے تے بندگو کرک چڑھی یہ جادو تے ایسا خطرناک جادو ایسی لیتے پاکہ لوکہ نے نواتھی نہیں لائے پاکہ لوکہ نہیں نواتھ لائے پرے پرے رہے بہت ڈڈا امتحان ہے لیکن حضرت جی لوکہ سامنے نا کئیوں کے میری نہیں لیکن نتھ جوڑ کے ترہا پراہ بشبائی بزارش کردہ ہے اے تھمان جو کے میری نہیں اے تھمان اور آجو کرنا ہے حضرتوں پر آجو کرنا ہے اگر جا کے کسی نیجے پوچھنا ہے کہ تیرے پتر کی نظر اگر جا کے کسی نیجے پوچھنا ہے داستر کے زمین کی نظر حضرت اللہ علیہ شاہ نے کمال کر چڑھی آپ فرمانے نے ہوتھے ہیں ملان دے ہونے نین بیڑے کسی نیجے تیری ذات پوچھنی یوم لا ينفع مالوم بلا بنون اللہ من نطلہ بقلب سلیم گلہ ہی نہیں ہوں نہیں تور کڑی ہیں گلہ چھپی دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ